امریکی ٹی وی کی جانب سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ سے تشبیح دینے پر تنازہ شروع ہو گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ٹی وی پر دی ڈیلی شو کے نام سے میزبان ٹریور نوک نے پانچ منٹ کا پروگرام کیا جس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان اور ڈانلڈ ٹرپ میں کافی مواصلت پائی جاتی ہے ٹریور نے دونوں سے دانوں سے متعلق بعض پرانے پروگرامز کے مناظر دکھائے جن میں دونوں کے دولت مند دانہ خوش شکل اور خواتین میں مقبول پایا گیا تھا ٹریور نے عمران خان کا بیڈ روم دکھایا اور مزاہن کہا کہ یہ پاکستانی ٹرم ٹرور نہیں ہے پھر عمران خان اور ٹرم کی ایک تصویر دکھائی جنہیں جڑما کا انوان دیا گیا تھا پھر مزید کلیپس دکھائے گئے جن میں عمران خان کو حکومت چلانے میں نتجربہ کار قوم پرست عوامیت سند ساد بیان قرار دیا گیا مہزبان نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان دونوں ہی جنسی حراسنی سے متعلق الزام لگے اور دونوں نے ہی تین تین شادیاں کی پروگرام میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جس طرح دونالڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ میں تشدد میں اضافہ ہوا اسی طرح پاکستان میں بھی عمران خان کی سپورٹرز اشتہال کے حوالے سے تیز ہیں دونوں کی انتخابی مہم کم وازنہ کرتے ہوئے دونالڈ ٹرمپ کا ذاتی جہاز اور عمران خان کا ہیلیکپٹر بھی دکھایا گیا ٹریور نو نے اس پروگرام پر پاکستان میں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مخالفین نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر تنقیل کرنا شروع کر دی جبکہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے اپنے پارٹی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا دفعہ کیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے تشبیح دینے پر تنازعہ شروع ہو گیا ہے دوستو ویڈیو پسندہ لائک کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور اغاق کیجئے اللہ حافظ